اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد بلال شاہ اور خواب تین سو ساٹھ چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عفیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ہر طرح کی حاجت کو ہر طرح کی مقصد کو جائز مقصد کو پورا کرنے کا بہترین اور آسان ترین وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفہ کو صرف آج میں ایک دفعہ کرنا ہے تو انشاء اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی جو بھی مقصد ہوگا اللہ رب العزت وہ ضرور پورا فرمائیں گے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بڈن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو بروقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے وظیفہ کی جانے بڑھنے سے پہلے وظیفہ کی چند شرائط ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ان شرائط پر عمل کریں گے تو تب جا کر آپ اپنے وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اپنے وظیفہ میں کمیابی حاصل نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو اس کو پوری یقین کے ساتھ کیے کریں پوری توجہ کے ساتھ کیے کریں جس قدر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا اسی قدر آپ کو وظیفہ جلد فائدہ دے گا اور اس کے بہتر نتائج آپ کو ملیں گے اور جب بھی آپ وظیفہ کریں تو نماز کی پابندی کیے کریں رزق حلال کا بھی احتمام کیے کریں کیونکہ جو حرام رزق ہوتا ہے وہ عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے جتنی وظیفہ کی تعداد آپ کو بتائی جائے اتنی ہی کیا کریں اس میں کوئی کمی پیشی نہ کیا کریں اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی کا مخارج کی ادائیگی کا بھی بہت خاص خیال رکھا کریں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا ضرور کیا کریں پورے خوشوب و غضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے وظیفہ میں کمیابی عطا فرمائیں گے تو چلتے ہیں ہمارے آج کے وظیفے کی جانب تو میرا آج کا وظیفہ حاجت پوری کرنے کا وظیفہ ہے ہر طرح کی حاجت خواہش مراد یا کوئی بھی مقصد ہے آپ کا اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار ہمارے اس وظیفے پر عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے تو وظیفہ قدری کا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے گھر میں یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام یا قہارو اس کو پڑھنا ہے سر ننگا کر کے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں سر آپ نے ننگا کر لینا ہے سر کی اوپر کچھ بھی نہیں لینا اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے سو مرتبہ یا قہارو اسم القہارو کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے